پاکا تو دیار مدینہ تجھے صلاح پاکا تو دیار مدینہ تجھے صلاح نارے میں فاردست کرنے کے حسن پھر اکھا پھر نارے میں فاردست کرنے کے حسن پھر خوربان لا لازار مدینہ تجھے صلاح خوربان لا لازار مدینہ تجھے صلاح تجھ سے مرسی ہمیشہ میری بے قراریاں تو دل کا بے قرار مدینہ تجھے صلاح تو دل کا بے قرار مدینہ تجھے صلاح دل سے ہزار مدینہ تجھے صلاح دل سے ہزار مدینہ تجھے صلاح پائے پاس سے دھولے کیسے اُجھا گئے رہی کا پہلے مشکر ہے کی تزار مدینہ تجھے سلام مشکر ہے کی تزار مدینہ تجھے سلام دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام سلام علیکہ یاد یا رسول اللہ خسل علیکہ یاد حبیب اللہ سلام علیکہ یاد خسل علیکہ یاد میرے نبی کی ساتھیاں چوڑا ہم دل تیرے لیے وہ چاند لے کے امپیوں نے چاند تیر نہیں وہ چاند لے کے امپیوں نے چاند تیر نہیں پہچان جن کو نا ہوئی بولا بولا حسین کی پہچانے جن کو نا ہوئی بولا حسین کی سمجھا کہ وہ نبی کا پہچان دے نہیں وہ چاند لے کے امپیوں نے چاند تیر نہیں یہ حاکم ہے ہم نے حاکم مانا حزور کو حاکم ہے ہم نے حاکم مانا حزور کو حاکم ہے ہم نے حاکم ہے ہم نے چاند تیر نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ صاحب علامہ عبدالقدید مشاہی صاحب واجد سیکل صاحب اور عواجہ زہور حمید بڑھری صاحب ہم آپ کو اس نوراگی اور واجدانی میں پھر بے مشہمدی ٹھیک ویلک آم اوپو کہتے ہیں جب بھی ریا نام نبی مینے صدا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچیں صباح سے پہلے بے مجھو عشق کے فضلے عبادت ہے حرام بے مجھو عشق کے فضلے عبادت ہے حرام وہ بڑھتا ہوں محمد کی صدا سے پہلے وہ بڑھتا ہوں محمد کی صدا سے پہلے اب انات رسول مقفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لہا دیتا ہوں حافظ محمد وآلہ صاحب سے کہ آپ صحیح وآلہ شریف نہائیں وہ بارگاہ رسالت خیان کی ضرورت کے بھول شاہد کریں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ہوگا نی میں عدے موسیقی لی میں عدد سمتا موسیقی 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 میں ہمارے سارے زندگیاں در مردینہ میں گوہرے سارے عمر پر گھی میں کی کارائے ہی ہے ہمارے زندگی ہمارے زندگی ہمارے زندگی ہمارے زندگی ماشاءاللہ سلام اللہ اللہ ہماری اس بزر میں تشریف لائی گلوبر سکول اینڈ سیکس کالر کے پھنک سکالر چودری آدم صاحب اور چانسر پاکر ہائی سکول کے آنر حاجی چودری پربان صاحب چودری افتار صاحب راجہ خالق محمق مجددی صاحب چودری سکینر صاحب چودری بابر صاحب اور ان کے ساتھ واضی رہے سر تشریف لائی اب آپ کو اس رہانی محسن میں خوش آمدیج پہتے ہیں سمین مقدم شہر کیا حب لیتا ہے علی کنارے سے فزا بھی کاپ جاتی ہے حصیبت میں محبوں کے مقندر سیت جاتے ہیں علی کنارے سے فزا بھی کاپ جاتی ہے حصیبت میں محبوں کے مقندر سیت جاتے ہیں ہمارے ہاں تو لاکھوں سے پہنٹر جیت جاتے ہیں ہمارے رسول مطبول سرداؤ علیہ وآلیم صلی اللہ علیہ وآلیم درماغ حضرت علیہ وآلیم صلی اللہ 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 علیہ وآلیم ص تشریف ناتے ہیں عدد اعلام اور اعلام آبت صاحب قانائے تقریب قانائے رسالت قانائے رسالت قانائے تحقیر قانائے حلق سان جبان افنی نگو پاک سین آبا قانائے تحقیر 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اگر آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ مضبوط رہا پاندک مضبوط رہا رشتہ مضبوط رہا تو پھر یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکاة یہ قید اللہ کا تواف یہ طلابتیں یہ ریاستیں یہ عبادتیں یہ سب کی سب قبول ہوں گی اور ہمیں نفع دیں گے فائدہ دیں گے اور اگر آتا صلی اللہ علیہ وآلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مازلہ امارا ملک نہیں یا امارا رشتہ نہیں یا ہمیں حضور سے محبت نہیں ہمیں حضور سے پیار نہیں تو یہ نماز یہ روزہ یہ زکاة یہ صدق و فیرات یہ شہادتیں یہ صحافتیں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گی یعنی ساب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی رہے اس سے برمکہ سے بڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلیم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں وہ کہا رہے تھے کہ اگر محبت رسول نہ ہو تو کوئی عامل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی ہے تو حضر صدقہ صاحب فرمانے لگے یار تو سادہ بندہ ہے تو میں تجھے سادی مسان دے کا نہیں سمجھا سکتا ہوں تو آپ نے برمایat میرے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے مجھے کہا حضر صاحب جی مجھے میرا شوہر ہاں کو باتا پیٹا ہے میری بڑھائی کرتا ہے پھینے وجہ تو میں آپ کے پاس یہ مهمہ لے کر آئی ہوں اسے بہت بات رہی کی آپ نے بڑھائی جو تازہ نڑائی ہوئی ہے جو تازہ تناسہ ہوا ہے اس کی والا بیانکہ کیا ہوا اس نے کہا جی میرا شور جاتی دفعہ مجھے کہہ چکا تھا کہ میں کام پر جا رہا ہوں میری واپسی سے یعنی میرے آنے سے پہلے ہی آپ نے مسئول کی قادر ہے وہ تیار کر دی ہوئے تو حضرت جی میں نے خریہ میں گی بھی رہا ہے میں نے پیان بھی رہا ہے کلواتر بھی رہا ہے دنیا بھی رہا ہے دسل بھی رہا ہے قدر بھی رہا ہے مسانہ بھی رہا ہے میں سم بھی رہا ہے پانی بھی رہا ہے لیکن بس ایک چھوٹی سی گھتی سے میں نے جو کی ہے وہ گھتی یہ ہے کہ بس میں تا دانا پور رہی میں نے سمجھ کیا ہے بس میں نے گھتی سے دا نہیں جاتی بس وہ میرا شور ہے وہ میں نے محبت شروع کر دی آمد اس مجھ سے کہ ہاں اگر نمات بھی ہو روزہ بھی ہو زکاة بھی ہو صدقہ غیراب بھی ہو بیانتہ کا دواب بھی ہو حج بھی ہو پہجت حضاری بھی ہو عبادت حضاری بھی ہو تقواب بھی ہو جہار جیس امیلہ بھی ہو عبادت ریاضت سمجھ ہو لیکن ان ساری چیزوں میں اگر تُو عشقِ مصطفیٰ کی دان نہیں کھا لے گا محبتِ مصطفیٰ کی دان نہیں کھا لے گا تو یہ سارا تمہارا سب کچھ ہونے کی پاوجود بھی تمہارا کچھ بھی نہیں سفر بتا سفر ہے تو رب نے پروایا میں کہوں مجھے آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت میں مومن نہیں ہو سکتے جب پہ آپ کے ہار ایسے کو قبول نہ کریں تو کنمہ پڑنے کے بعد آتا ہے مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے پندے کا وہ بڑھا ہی مضبوط ہوتا ہے مومن بندے کا جو رشتہ کنمہ پڑنے کے بعد آقا کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑھا مضبوط ہوتا ہے آپ اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی اساسیت کو اس کی نوعیت کو اور اس رشتے میں پائی آنے والی قربت کو سمجھنے کی ضرورت ہے فرمایا